پہلے ہمیں اس کو بیشنے چاہ رہا تھا لیکن گائز میرے کو پتا چلا کہ یہاں پر منین تو بھی نہیں رہے ہلو گیمرز ورکم بیک انگیسر آج کے اس آلی ویڈیو میں ہم دوبارہ سے پلے کرنے جا رہے ہیں میجک سکائب بلوک سرور کو انگیسر میرے کو ایک بہتی بری بات پتا چلی ہے کہ ہم ابھی سرور میں منین بنا کے نہیں بیش سکتے ہیں اگر ہم کو منین کو بیشنا ہے تو ہم کو اس کو ایک سن ہاؤس میں جا کے لگانا پڑے گا انگیسر یہ کافی زیادہ بری نیوز ہے جب منین بنا کے بیشتے تو اس سے ہم کو کافی زیادہ پیسے مل جاتے تھے لیکن ابھی ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے ابھی ہمارے پاس چار منین ہو چکے اس میں سے دو تو ہمارے او گوڑ والے ہو گئے ہیں اور باقی ایک ڈائیمنڈ کا اور ایک ہمارا کوبلسٹون کا ہے انگیسر جو ایک کریڑالا منین ہے میرے کو اپنے ایک سبسکرائبر نہیں دیا ہے انگیسر ایک اور میں نے انویٹری میں رکھا ہے اس کو بھی کئی نہ کئی پر لگا دیتے ہیں پہلے میں اس کو بیشنے چاہا تھا لیکن گائز میرے کو پتا چلا کہ یہاں پر منین تو بھی نہیں رہے انگیسر ابھی چل رہے ہم ہماری مائنڈ کو بھی کوز گائز میرے کو بھی وہی طریقہ لگ رہا ہے صحیح جہاں سے ہم پیسے کما سکتے ہیں انگیسر باقی سارا چیزوں کو بیشتے ہیں تم کو اتنے جاتا پیسے بھی نہیں ملتے ہیں باقی ہمیں ابھی سوچ رہا ہوں کہ کچھ اور ڈائیمنڈ لے کر آ جاتا بکوز میرے پاس پانچ سے چھے سٹیک تو پہلے سے رکھیں ہیں دو تین سٹیک کو لائیں گا ہمارا ڈائیمنڈ بن جائے گا انگیسر ابھی تک ان منین نے میرے کو کافی زیادہ اچھا پروڈکشن دیا ہے میرے سترہہ جار روپے ہو چکے ہیں انہی کے پیسوں سے انڈیار ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ ہم تھوڑا سا ڈائیمنڈ اکھٹے کر لیتے ہیں جسے نام کو ضرورت ہے اس کے بعد ہم ٹرائے کرنے والے ہیں ایمرال کو مائن کرنے کی دو منٹ دو میں فٹا بٹ سے تھوڑے وہ ڈائیمنڈ ہی کھٹا کرنے کے بعد ملتا ہوں سو الڈرڈ ہے گئیس ابھی میرے پاس ہو چکے ہیں تین سٹیک ڈائیمنڈ کے اور باقی کی میرے گھر پہ رکھیں ہیں تو اس سے ہمارا ایک ڈائیمنڈ بن جائے گا اینڈیا ہمیں اگر سا کرتے ہیں ایک لگی ہاتھ تھوڑے وہ تو امرال بھی لے جاتے ہیں اور ایک امرال کا منین بھی بنانے کا ٹری کرتے ہیں اور امرال کی مائن بھی ہمارے ہی پاس میں ہی ہے اینڈیا میرا امرال منز مائن کرنے کا سب سے مین نیزن یہ ہے کہ امرال کی پرائز اپنے ڈائیمنڈ سے بھی جادہ ہو گئے ہیں پچھلے بار تھوڑے کم تھے لیکن اس بار تھوڑے جادہ ہو گئے ہیں اور ہمارے ایمریٹ تھوڑا جیادہ ہی مہنگیں بک رہے آرہی تو سوہے میرے کو دو منٹ دور میں فٹا پڑ تھوڑا ہی ہو تو ایمریٹ کھٹا کرنے کے بعد ملتا ہوں اور ایمریٹ کے بعد میرے ساید میں 8 اسٹیک کافی جلدی ہو جائیں گے ویبیش ہیں ہاں پر کافی جیادہ ایمریٹ بک رہے ہیں میرے کو گائز ہی میرے کو کافی دیر ہوگے مائننگ کرتے کو تر ابھی میرے پاس 4 اسٹیک کے ایمریٹ ہوئے ہیں ابھی اتنا ہی کرنے میں یار میری تو حالت پتلی ہوگے باقی ہم کو چار اسٹیک اور چاہیے یار ابھی تو سو فائنل یار گائز کافی دیر کی مینت کے بعد آٹھ اسٹیک امرال ہو چکی ہمارے پاس اور تین اسٹیک ہو چکی ہمارے پاس ڈائیمنڈ کے سو ابھی چلتے پھڑا بٹ سے آئیلینڈ کو اور وہاں سے آکے بناتے ہیں کچھ ڈائیمنڈ کے اور امرال کے منینڈ اور یار ابھی امرال منینڈ کو بنانے میں کوئی دکت نہ ہوتا ہی ہمارے امرال منینڈ کو بنانے کے لئے ہم کو سمپلی جانا ہے کراپٹنگ ریسیپیز میں دن یہاں سے جانا ہے اپنے کو کراپٹنگ کسٹم کراپٹنگ ٹیبل میں دن یہاں پہ ہم کو منینڈ کی ریسیپی کو پوٹ کر دینا ہے اور ہمارا بننے جا رہا ہے امرال کا فسٹ والا منینڈ ہے یہ فائنلی بن چکا ہے ابھی فٹا بٹ سے بنا لیتے ایک ڈائیمنڈ کا منینڈ سو اورڈرائی یہاں پہ لگانے والے ہمارے امرال منینڈ کو اور یہاں پہ لگانے والے اس کے لئے ایک چھوٹا crushed بناتے ہیں اپنے misn کو سب سے بلے ہم کو یہاں پر ایک بلوک لگانا ہے بلوک کے اوپر لگا دیتے ہیں یہاں پر اپنے کو امرال منینڈ کو لگا دیتے ہیں اور یہاں پہ لگاتے ہیں سووں اورڈرائی ہمارے دونوں منینڈ لگ چکے ہیں جہاں پہ لگا دیں گے میں نے اس کی اوٹو سیلنگ کو انیبل کر دیا جسے کہ اس کے بعد جو بھی سمان اکھٹا ہوگا اس کو یہ بیس دے گا اور ابھی لگے ہاتھ اس کا بھی انیبل کر دیتے ہیں اوٹو سیلنگ کو یہاں پہ سمپل ایک بار کلک کرنا ہے اور ہمارا اوٹو سیل انیبل ہو جاتا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ تھوڑے بہت اور اوک کے منیم بنا لیتے ہیں یہاں پہ کسی اور ووڈ کے کیونکہ ووڈ والے منیم کافی اچھا پروڈکشن دے رہے ہیں میرے کو ابھی تک ان سے میرے کو کافی زیادہ بینی پیڈ بھی ہو اور یہ کافی جلدی بند بھی جاتے ہیں سوہر ابھی فٹا بٹ سے انیوینٹری کو خالی کرتے ہیں اور پھر سے چلتے ہیں ووڈ لینڈ کو ان کے سوہر ابھی چلتے ہیں جنگل ووڈ کو لینے کے لیے بکوز میرے پاس ابھی اوپ منیم تو ہو چکے ہیں اور جنگل ووڈ والے منیم کافی زیادہ اچھا لگتے ہیں اپنے آئی لینڈ پر بیسے تو گائز بلیک ووڈ بھی کافی زیادہ اچھا لگتے ہیں بٹی آر جنگل ووڈ کی تو بات یہ لگے بیسے تو گائز ووکیزن ووڈ بھی کافی زیادہ اچھا لگتا ہے بٹی آر میں آج کے لیے جنگل ووڈ لے جانے والا ہوں اور ہوگا تو بات میں ووکیزن ووڈ کو بھی لے جائیں گے انڈیار ایک بار پھر سے یاد دیل آ رہا ہوں کہ بھئی کسی بھی کام کو اورنے سے پہلے اس کی ایک بار جوب لے لیا کرو جسے کہ تم کو اس سے کافی اچھا بینی بھوڈ ہو جاتا ہے جیسا کہ تم دیکھ سکتے ہو گائز میرے ابھی کچھ بھی سامان نہیں بیچا اور میرے 21,000 روپے ہو چکے لوگائز سر بھی میرے پاس ایک مینین کو بنانے کا سامان ہو چکا تبھی چلتے بڑا بڑ سے اور تھوڑے بہت اوپوٹ کاٹتے ہیں بیکوز میرے پاس اوپوٹ پہلے سے رکھے ہوئے ہیں اور تھوڑے اور کاٹ لیں گے تو ہمارے پاس ایک اور نیا مینین بن جائے گا جو کی اوپوٹ کا ہوگا اور بھائی وہ بھی اچھا پروڈپسن دے رہا ہے ابھی تک تو گائز سب وٹ کٹ کرتے کرتے میرا دماغ خرب ہو چکا اور میرے کو اپنے بھائی پورانے دنیا آتا رہے جب میرے پاس 1,000,000 سے زیادہ پیسے ہوا کرتے تھے لوگائز میرے پاس دو مینین کا اور سامان ہو چکا ہے تو پڑا بڑ چلتے اپنے آئیلینڈ پہ اور دو مینین اور بنا کے لگا دیتے ہیں میرا یہی ٹارگیٹ ہے ابھی کہ جیسے میرے کو ان سے کافی زیادہ پیسے مل سکیں تو اسی لئے گائز میں نے کافی سارے مینین بنانے کا سوچ رکھا ہے ابھی یہاں پہ لگاتے ہیں تھوڑا کو ڈرٹ اور تھوڑا سی جگہ بناتے ہیں اپنے مینین کے لیے یہاں پہ لگاتے ہیں اپنے ایک مینین کو تو یہاں سے 1,2,3 یہاں پہ لگاتے ہیں اپنے ایس والے مینین کو ایک جگہ اور چھوڑ دیتے ہیں جسے کہ تھوڑا اور تھوڑا دور دور دیکھے گئے اور ایک مینین لگاتے ہیں اس سائیڈ میں یہاں پہ رہے گا ہمارا ایک مینین اور اس کے لئے بھی یہ کہنے والا ہمیں 1,2,3 پہ لگانے والا ہے اس مینین کو سوڑ ریٹ ہیار ابھی ہمارے پاس کافی سارے مینین ہو چکے ابھی چلتے ہیں اپنے فارم کو جسے کہ ہمارے پاس تھوڑی بہت تو منی ہو جائے گی سوڑ ریٹ ہیار ابھی اور باقی بیٹ کے فارمیں پورے پورے بڑے بڑے دیں ان کو بھی ہم بیٹ سکتے ہیں a few moments later so i hope you all guys تم کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا so اس سے کس طرح ڑا ریٹ ہیار آج کی ویڈیو کو یہیں پرینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ریبیو میں تب تک لکھ با and thanks for watching guys